شرازی صاحب آپ کا اس پہ کیا کامنٹ ہے کیونکہ بہت زیادہ اس پہ بحث ہو رہی ہے اور عوامی سطح پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا کا رکھ کر لیجئے بہت شدید ریاکشن ہے اس ساری چیز پر یہ سب کچھ ایک سکیم کے تحت ہو رہا ہے اور تھوڑا سا اگر ماضی میں چلی جائیں تو دو ہزار چودہ میں جب مسلمی قنون کی حکومت تھی تو آپ کو یاد ہے کہ سنسیٹ کلاس کے تحت گویا کہ اس وقت کے سپریم کورٹ نے ناپسندیگی کا اظہار کیا تھا اس کے بنیادی انسانی حقوق کے خلاف قرار دیا تھا لیکن کہا گیا تھا کہ دو ہزار سولہ تک کریں اس کے بعد سو ختم کر دیں تو یہ ایکٹ اس وقت بھی ایکشن میں آیا تھا کہ جب لوگوں کو نوے روز تک بتائے بغیر کسی عدالت پر پیش کیے بغیر کوئی ایف آئی آر کاٹے بغیر کا سٹیڈی میں صرف اس بنیاد پر کے شک ہے کہ آپ دہشتگردی میں ملابیس ہیں یہ آپ کا ارادہ دہشتگردی کرنے کا ہے تو میرے خیال میں اس وقت بھی جو سکیم تھی وہ یہ تھی کہ دو ہزار چودہ کے دھرنے میں پیپلز پارٹی مسلم لیگنون اچک زی صاحب نے آکے نواز شریف صاحب کو آن کنڈیشنل ریسکیو کیا تھا اور ایک سو چھبیز دن کا دھرنہ ختم ہوا تھا تو میرے خیال میں اس وقت مطدر حلقوں کو لگا تھا کہ سیاست آنا بھی کٹھے ہو گئے ہیں ان کو جدا کیسے کرنا ہے فوجی عدالتیں بنی تھی اور اگر آپ کو یاد نہیں تو میں آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ جو پہلا جیٹ بلیک ٹیروریسٹ پکڑا گیا تھا اس کا نام تھا ڈاکٹر آسیم حسین پیپلز پارٹی کے اس وقت پر رہنما تھے اور اس کے بعد پیپلز پارٹی کا وہ رگڑا لگا سیچ نہیں تھے لیکن لوگ اس کے باوری پیپلز پارٹی کو پھر یاد آئے کہ آپ نے جو ایک جرم کیا تھا نواز سریف کو ساتھ دینے کا کہ اس کی سزا مل لی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اس وقت بھی یہ جو لائے جا رہا ہے کیونکہ یہ تو دو سال اس وقت بھی نافذ رہا ہے ہم نے کتنے دہشتگردوں کو سزائیں دیں آپ کو یاد ہوگا کہ سینٹ وقار مرہوم جس نے مشرف کے خلابی فیصلہ دیا تھا وہ جب پشاورہ رہائی کورٹ کے جسے تھے تو کتنے کیسے تھے جنہوں نے امٹائے تھے کہ ادم ثبوت کی بنیاد پر جن لوگوں کو ان عدالتوں سے سزائیں ہوئیں بھی تھی تو ان کو بری کیا گیا تھا تو میرا خیال میں اس وقت بھی اس کی پولٹیکل موٹفز ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ اگر جو پہلی ترمیم تھی جس کا ذکر ریاست آزاز صاحب نے بھی کہا کہ چھپن ترامیم تھی جس کے اندر سیویلین کے معاملات کو فوجی عدالتوں میں لے جانا بھی شامل تھا اب اگر وہ تو نہیں ہو سکی لیکن اب ایجنسیز سیویلینز کو دہشتگردی کے نام پر اٹھائیں گی تین ماہ تک اپنے پاس رکھیں گی اس دوران کیا ہوتا ہے تو میرا خیال میں اس کے بارے میں ضرور کنسرانز لوگوں کے یہ ہیں وہ بڑے درست ہیں اور ساتھ میں جو ہمارے کاشف صاحب کہہ رہے ہیں بلکل ریاست آزاز صاحب نے درست کہا کہ بعض اوقات وفاقی کابینہ کے لوگوں کو بھی پتا نہیں ہوتا کہ کیا ہونے جا رہے لیکن ان کے خیال ہے کہ اتحادیوں کو بھی اعتماد ملے کے سب کچھ ہوتا ہے اور جو ہائی کورٹ کے ججز کو دیگر صوبہ میں ٹرانسفر کرنے کا معاملہ تو رک گیا لیکن یہ جو چھبیسویں ترمیم آئی اس میں یہ ضرور شامل ہے کہ حکومت وقت اگر سمجھے گی کہ اس کیس کو یہاں سے اٹھا کے لاہور لے کے جانا ہے پشاور لے کے جانا ہے یا سندھ یا کوٹر لے کے جانا ہے تو وہ لے جا سکتی ہے تو جاج تبدیل نہیں ہوں گے لیکن ماشاءاللہ کیسے سبدیل ہوں گے